ناچم میرے جارگاں بس رسول اللہ کا دینِ عصد میرے جارگاں ناچم میرے جارگاں بس رسول اللہ کا دینِ عصد میرے جارگاں جن کو ایک مورا پھول کر ایک حق میں ربوت کا دیا لیا روح ہو جاں پاکستان ایک لام تک پک سناتا ہے تو ان کو پاکستان اینسانی حقوق کیا جاتے ہیں لیکن آج تین آفتے سے زیادہ بڑھیں کشمیر کے کترے پوڑے رہے ہیں کترے جہاں ہو جڑے ہیں کترے بچے بڑھیں آخر کی زبانے خاموش ہے کہ کہنا چاہ جاؤں اللہ کو کوئی حساب دینا پڑے گا یہ تو مستان کے سورات اپنے جن کی صدا کے لئے جیرے آئے ہو تو پشلے سے زیادہ بڑھیں اسران کی جنابِ آلوز مستان پچانے کے لئے میں دار میں آجاں گاں لیکن آج پاکستان کے چھچے میں لپڑ کے قبر میں جانے والے کشمیری رو روزونوں کی دانان بھی اس جہاں کو جھوڑ کے جانے ہیں لیکن آج کوئی بات سننے کو تیار ہوئے ہیں یاد لکھیے گا اس سے بڑے بڑے سالے ہوئے ہیں اس سے بڑے بڑے چاہ جانے ہیں آج اُن کا اس سے کام لے دے مولا کوئی رہی ہے جب پر اس کے چھچوں کی کیا ہوتا تے موڑا با کافی دیل صدی پہلے فرما گیا موڑا با کافی دیل صدی پہلے فرما 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 بہت حفہ پہلے فرما موڑا با موڑا با کافی دیل صدی پہلو موڑا با کافی دیل صدی پہلے فرما موڑا با کافی دیل صدی پہلے فرما ایجا ہی کیائارsters موڑا مموڑا اندائیں یں معافی دل اکوہ اُن کا ن группمہ احمد کا درس دیتا ہے پرچت پلانیوں کا پر کی چھت پر کھڑا ہوتا ہے مسلمان ظلم سے کرنا رہا آئے پھر اسلام احمد کا درس نہیں دیتا پر غیرت اور جہاد کا درس دیتا ہے اس لیے آو یہی آوالہ دور کے غلاموں کی آئے کہ عطر صورت کا بخام کی پوچھا پہ ناظر ہو اس لیے بے جان پر خان کی کفر رہ جاندار بس رسول اللہ کا دیمِ حسن رہ جانگا سب پناہ ہو جانگے کافی علیہ حسن رہ جانگا آتِ حضرت کا سبانوں پر سخن رہ جانگا قبلہ ڈاکٹر خادم حسن خرشید علیہ ذری دامت برکات ملالیہ آپ کے حکم سے حاضرِ خدمتوں آنا انہوں نے تھا لیکن مجھے انہوں نے حکم فرمایا یقینی طور پر میں ان کی کمی پوری نہیں کر سکتا وہ اپنی مثالات ہیں میں بس چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا بہت سارے عظیم لوگ ہیں آپ رات کی اس پیر میں بیٹھے ہیں اور میری جیسا نکمہ انسان نہ اشتہار پہ میرا نام نہ جنابِ حالی آپ ذہن بنا کے میرے جیسے بندے کو سننے کے لیے آئے پھر بھی آپ بیٹھ کے یہ آپ کی حالہ ذرفی ہے چند باتیں میں بس آپ کے سامنے کر کے اجازت چاہوں گا جب بات آئے حضور کی عزت کی حضور کی ختمِ نبوت کی یا میرے قریم حقا کے دین کی تو حضور کے غلاموں کو اپنی جان وال عزت عبرو یہ ساری چیزیں بعد میں نظر آتی ہیں حضور کی عزت سب سے پہلے نظر آتی ہے آپ سبحان اللہ جر کہیں گے تو مجھے کمزگمی ترہ حوصلہ ضرور ہوگا کہ یہ قوم ابھی تک جاگ رہی ہے یہ گھٹنوں سے ہاتھ رکھا نہیں ہے کسی ہو کے بیٹھ سٹھے ہیں پڑھیں جی قرآن خالقِ کائنات نے رشاد فرمایا ورحفان آہا رکھ دکھ رکھ اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند فرما دیا جس کے ذکر کو رکھے کائنات نے بلند فرمایا ذکر تو اس کا اتنا بلند ہے جب ہمیں کائنات نے جنابِ عالی ہو اس نے سوالے تو اس وقت بھی اس کی باتیں ہو رہی تھی اور جس وقت جنابِ عالی یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت بھی میرے قریبا کا ذکر خود میرے خالقِ کائنات فرما رہا میں بات اتنی کرنے کے لئے حادر ہوا آپ سارے میرے سمیت کروا پڑھنے والے سارے عاشقِ رسول جس سے پوچھی ہے وہ ہی کہتے ہیں مجھ سے بڑا عاشقِ رسول کوئی ہے لیکن آج جب حضور کی نموز پہ مراتا ہے ہم کہتے ہیں مولادا بس آئے بھی سمجھنے چاہیے ہم کہتے ہیں دکان بھی تو چلانی ہے ہم کہتے ہیں دیکھئے کہ ارواب بھی تو چلانا ہے جس وقت آپ یہ قادیانیوں کو ہر صبح میں مرکز دینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے نم پھار بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مولی شنگت بس ہم دو گیا ہے یہ مولی آپ میں سے پاہر ہو گیا ہے آج کے زیادہ خریفوں صبحیں چلا رہی کہیں گے کہتا ہے جنابی آلو آج کامیابیت کے خلاف جو قانونوں وہ ختم ہو رہا ہے اور قادیانیوں کو بات کرنے کی جنابی آلو سنخہ سانس لینے کی اجازت ہو گی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں جب تک محمد ربی کی یہ فقیر زندہ ہے جب تک سرگوزے میں ایک بھی قطب ربوت کے مانمے والے کی ہاں کی پتلی پھڑک رہی ہے جب تک ہماری پل کے چھ پچھ رہی ہے خدا کی حصن کی قصہ رہے ہیں اور سانس لسان سکتا ہے لیکن آتنا کی ختم ربوت پر سوزے باری کبھی نہیں کی تھی اور زندیاں ہماری جان بھی نکل رہی ہوگی اور ہمارے بچے بھی بکان رہی ہوگی تاج دارے ختم ربوت تین بار آپ نے کہنا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات اور تیسری بار یوں زندہ بات کہنا ہے کہ جنابِ آلہ ان تمام سوئے ہوئے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ آرکھ سر خودے کے مرکز کے انگر جنابِ آلہ حضورت ختم ربوت کے عقیدے پیری فاضر آئے دو پر مور کر چکے تاج دارے ختم ربوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاج دارے ختم ربوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات اس لیے میں ان سارے آلہ کے سامنے بڑی زندہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں حالات کا دھارہ دیکھنے چلنا چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں بلکل دیکھنے چلنا چاہیے لیکن نیک حالات میں آپ کے سامنے ایسے حالات کا منگر کھنچنا چاہتا ہوں جب ان کی سر سمید ہے جب جنابِ عبدِ سعید حضورتِ سعید جناب آکے کہتے ہیں کہ کو عبدِ عبداللہ بن جاش کو یار قبولیت کی گھلیاں آئے آئیے دعا کیجئے بلکہ عبداللہ بن جاش نے کہا کہ جنابِ سعید کو دعا کرتے ہیں انہوں آتے ہیں کہتے ہیں نکل کے سفوں سے مجھے کہتے ہیں دعا کیجئے کہتے ہیں میں نے دعا کیا اللہ جب مقابلہ ہو کسی فہاد وردشمت سے میرا مقابلہ پڑے اور وہ مقابلہ میں آئے اور بھائی سخت جان مقابل ہو پھر میں اس کا سر تار دو پھر میں اس کی جنابِ عالی جتنا بھی جنابِ عالی اس کے اوپر آلاتِ حر میں موتار ہو اس سے میں سیرا بھی چھید مدروار بنے رو خوف بنے رو اور میں جب جاؤ اس کا گھوڑا بھی ساتھ لے جاؤ دنیا مجھے غازی کہے میں زندہ جاؤ دعا کیا تو جنابِ اقلا کہتے ہیں آمیر پھر کہتے ہیں دعا میں بھی کرنے لگاؤ اب آپ نے آمیر کہنی ہے یہ دیکھیں کیجئے دعا وہ دعا کرتے ہیں یار یار اس وقت میرا مقابلہ ہو میرا بھی کسی تنگلے کافر سے مقابلہ ہو لیکن جب مقابلہ ہو بھی اللہ میں ایسا ہو یہ وہ کافر آگے میں اگلا کار دے ایسے چھکا کرے تیرا سرکان میں کے بار میری نام کر دے پھر میرے کاؤں کار دے پھر میری آنکھ کار دے تیری آنکھیں بھی کار دے پھر میرے ہاتھ کار دے میرے پھو کار دے جو قیامت کا دنوں میں تیرے سام رہا ہو پھر میرے ہاتھ کار دے اور میرے اللہ تو سارے زمانے کے آگے پوری دنیا دیا کے مجھ سے پوچھے چھوڑ میرے گندے تیری آنکھیں کدھر ہیں تیرے کاؤں کدھر ہیں تیری آنکھ کدھر ہیں تیری نام کدھر ہیں تو میں کوئے یار اللہ صافت تُو نے بھی آیا تو میں سارا کچھتے آیا فی حمد کا فی حمد رسول کا تیری محبت میں دے آیا تب ترے زبی کی محبت میں دے آیا ہری آلہ تُو سارے جہان کے آگے مجھے کہے میرے بندے نے سچ کا آئے میرے بندے نے سچ کا آئے میرے بندے نے سچ کا آئے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو بھی ہوں کہ جب وقت آ جائے تو پھر گھبرانے کی بات نہیں کرتے میں کہنا چاہتا ہوں حکم آرہم سے بھی ہوں جب جنگ سر پکر سر پھرا جائے ہوں اور تلنے کی نہ ہوں تو پھر امر امر کی باتیں نہیں کرتے ہوں پھر یہی یہی کر کے جناب اعلیٰ حصت خراب نہیں کرتے ہیں اس راو کی پھر پھر اعلان کے عرب کا بہان بنا کے اب عشیر انتسازیان کا بہان بنا کے نگریں چلاتے ایک بار خرباتا اپنی ملت کو یا عاش اقام مغرب سے نکر اپنی ملت کو یا عاش اقام مغرب سے نکر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ عاش ایم خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ عاش ایم اس لئے جناب اعلیٰ میں جناب اعلیٰ اس کی مات کر رہا ہوں جو حقیقت میں اسلام کا نواندہ ہے تو اس کا حق بنتا ہے جب اسلام پہ مددہ جائے وہاں کو میدان میں کھڑا ہو جائے کہ میں ہو یا نہیں ہو لیکن میرے آقا قدیم لے گا آج مرکز کے امتر گنابِ عالی حضور سلطان و خطرہ کے سابزادے ہو یہاں پہ بیٹھے علماء ہو میدان پہ بیٹھے علماء ہو تھوڑی تھوڑی ترخہ ہو آلے وہاں سے لوگ چھوٹی چھوٹی ترخہ ہو آلے مدرے سہور اس مولوی کی کیا حصیت اس مولوی کی کیا حصیت اس مولوی نے بتا دیا ہے کہ یاد رکھے جس طرف نوکستان کی سر حد کے اوپہ کھڑا ہوا سپاہی اپنی آخری گولی تک لڑک اپنے وطن کی فائدن کرتا ہے اسی طرح پھاکستان میں رہنے والا مولوی اپنے آخری حضور تک حضور کی عزت کی بار کرتا ہے اس کی آخری ہچ کی بھی آرہی ہوگی اس کی صلاحی ہوگی تاجدار ختم رہو زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاجداری ختم نبوت اس لئے جناب اعلیٰ یہ بہار عمد بنائی ہے کہ جناب اعلیٰ ہمارے پاس کیا ہے آپ کے پاس اللہ نے بہت کچھ جناب اعلیٰ عطا فرمایا دنیا کی بہترین فوج دنیا کا اسلامی مغالق میں ست سے بہترین اسلام دنیا کے جانتے میں والے بہترین جہاز اعلانے والے پائلٹ یہ سارا کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے پھر کے اوپر اشانس ایک ہی بات کہ ہم غریب ہیں مت گھبرائیے چڑھتی ہے جب فقیل کی سان بیتے ہے خودی یہ میں اقبال کی بات کر رہا ہوں جس کے خودی ایک سپاہی کی ضرب کہتی ہے تارے سپاہ بیشمات 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 تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت آئیے میں آپ کو ایک آوپی کہانی سناتا ہوں یہاں میرے چونکہ سارے جناب معززین علماء بیٹھے مجھ سے ہزاروں درجے بیتر جن کے میں جوڑے سیدھے کروں میرے لیے عزاز کی بات اتنے بڑے لوگوں کے آگے میرے عزاز نے کپنا بات کرنے آیا ہے اس لیے مجھے یہاں پہ بٹھایا ہے یہاں بٹھا کے صرف اتنا کہتے ہیں کوئی آردگل سواب اللہ نہ لمحے پیڑے پر ملے نہ علماء وچ فسان اللہ یہ ساری چیزیں میرے مدنگر ہیں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں چلیے جو نا سری کا پہلے آپ کو جناب یا لوگوں پندر میں دکھانا چاہتا ہوں وہ جس مسلر میں ہے آپ حضرتِ جنابِ عزاز سالے جیسا بہترین کاری مسجد میں میں تھا قرآن پر آئے اور اتنے میں نبی ہوں یہ سرکاراں موچی بات حضور آتے اور سرکارِ دعالہ آکے دروازے میں کھڑے ہوکے جنابِ عزاز قرآن سنتے کیا کہنے جب قرآن لانے والا وہ قرآن سن کے خوش ہو رہا ہے موچی بات یہ ہے جب وہ قرآن ختم کرتے ہیں میرے کریمہ کا ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے سالم جیسے کاری میری عمت میں پیدا فرم رہا ہے وہ کاری ہے قاد اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو زمین پہ پاؤں لیں موچی بات قرآن لانے والا 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 اتنی بھی بات برداشت ہی کیونکہ میدان ایسا ہے محول بھی دیکھا جاتا ہے بات بھی دیکھی جاتا ہے بات نہیں برداشت ہوئے سواری سے اسے دشمنوں کے قلعے کے قریب جا کے زمین میں گڑا کھدا پنڈلیوں تک اپنے آپ کو گاڑ کے مٹی ڈال کے کہتے ہیں اب حملہ کرو تم چل کے لڑوں گے میں جنپ کے لڑوں گا تم پتہ نہیں کہاں شہید ہوگے میری قبر بھی ہے آپ تو کوئی بھاگنے کا رستہ نہیں موچی بولیئے اس لئے اقبال کہتا ہے اس طرح کے جذبے لے لے کہ جن کو دیکھ کے کفر کام جاتا ہے موچی بولیئے اقبال کہتا ہے تیری نگاہ سے دس ہزار بنا اقلاق کو جناب آلالکار رائے اور پھر بھی وہ قلعے میں محسوروں کے ڈر رہے ہیں اور ادھر ایٹھنی طاقت کا ہاں ملوں کے ہم جراب کہتے ہیں اٹھارہ سو اسری دفاع بھارت نے جناب جنگی خلا برزی کیا ہم پھر بھی امت چاہتے ہیں دوسری بار اگلے دن میں آتے تھے چاہتے ہیں شروع فارم کرے گا تو ختم ہم کریں گے اللہ کا واصلہ کوئی ایک بات کرو تم کہتے ہیں شروع تو کر دی اس نے اب اس کو جواب چاہیے ہوئے جواب کوئی حضور کے غلاموں جیسا ہو تاکہ دنیا تو پتا چل جائے متطفا کے غلامے سے ہوتے ہیں اور کسی ہماری قومات سلط کی بستیوں میں آیا ہے کیونکہ یہ نگاہیں قرآن نہیں دیکھتی ہیں یہ نگاہیں قرآن میں دیکھتی ہیں فیر میں دیکھتی ہیں کیونکہ یہ نگاہیں قبائل کے اوپر جنابِ آلہ تقابل اطلاع ویڈیو دیکھتی ہیں اس لیے شاید دشمن سے لگنے کا حوصلہ نہ رہا ہے اس لیے شاید دشمن سے لگنے کا حوصلہ نہ رہا ہے پرنا یہاں پہ جتنے جنابِ آلہ پندے میں تھے ہیں بزرگ گئے تھے پوچھئے ہم سے بابا جی آپ یا پچھوں خود کسی کو بوز ڈل کہتے تھے تو کیا کہتے تھے تو کہتے ہم کسی کو بوز ڈل کہتے تو کہتے یہ کراڑوں اور ہیدوں کی طرح بوز ڈل ہیں تو ہم کہتے ہیں دنیا کی بوز ڈل ترین کھو تمہیں آگے للکار رہی ہے کوئی آئے تو جناب دیکھ خدا نواستہیں بول پڑھو آپ کو چکے کی بوز ڈل اور Please عزیب کوئی آئے تو ک βیٹیا آپ کوئی آئے Industries اور آپ کوئی آئے تو married جو گیا آپ کوئی آئے تو دیا صاحب تجسے چذب کلمدران اور ہم آپ کو پسنا دینے آئے اقبال دی خدای اقبال دی غدای اقبال کی زبانی اقبال دی خدای اقبال دی خدای یا بندہ خدای یا بندہ زبان آج میں مرکز اہل سنس میں پڑھنگ بانداری سنس میٹھا پیغام دے رہا ہوں کسی کو گالم دلوچ نہیں کر رہا ایک پیغام دے رہا ہوں میں جنابیال اپنے دونوں بھائیاں کے سامنے کہ غیر مشروف طور پہ جنا دیارا دور میں کمتا دیجئے یا بیٹھے ہوئے ان ذمہ داروں کو جا کے سنا دیجئے آپ نے جو کیا ہم سن بھولنے کو تیار ہے آپ نے ہم پہ جھوٹے پچے کی اچھوڑ دیجئے آپ نے بے قصور چیلوں میں دانت چھوڑ دیجئے آپ نے وہ تمہارے چھوڑی کی اچھوڑ دیجئے اللہ کا واسطہ ہے کشویر کی بیٹی کی آواز سن دیجئے ہم آپ کے ساتھ رہے ہوں گے پاکستان کی بھائی بسم اللہ کہے میں جانبی بلے ہیں ہم جناب کہیں گے تو آگے چلنے کو تیار کہیں گے آپ کے پیچھے رہنے کو تیار کہیں گے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار یہاں اس لیے کہ حضور کی امت میں رو رہی ہے کولا رہی ہے کوئی آئے جو میں کے لیے آواز اٹھانے والا ہو کوئی آئے جو مچھوں میں ہے پیٹیوں کی جہاں رو پھامائی کر کے مسجد کے صدی قیتہ آکے ہمدوز کی چیخ خوکیاں تشکیریوں میں کھناتے ہیں دیکھنے اس طرح کوئی آمار اکلام ایک لے گاں تو یہ ہے جاں ہوگا اللہ کا واسطہ ہے آپ جو میں لے رو جاؤں کہیں یہ منظر تو میں سرگودہ میرا دیکھنا پڑے کہیں یہ منظر لہار میں نہ دیکھنا پڑے کہیں یہ منظر کراچی میں نہ دیکھنا پڑے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اوپر پھر شاہ ہم کیوں نصبت والا حال ہو کہ پھر ہندو کبھی نے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤں اور کہیں ہم نے ہدا کشنی لے لیا انہوں نے کیا کیا پاکستان کو ٹکرے کر دیا انہوں نے کیا کیا آج مٹ رہا ہے اکتر کا پھدرا چکانے کا بسم اللہ کی جیئے قوم آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور یا ست کیا ہوگا مطلب کیا مطلب کیا مطلب کیا دستور یا حضرت ساتھ تاریخی جمعہ بول کہ ہم سب کو سبگ دی جاؤں کے مطلب کیا مطلب کیا جاتے ہیں لیکن مشکل وقت میں جو حضور کے دین سے وہ ماں کرنا ہے اس کی بات ہے قیامت تک یاد رکھی جاتی ہے آج یہ محراب و ممبر کے بارے جتنے بھی ہمیں تھے ملت ان کا قرض نہیں اتار سکتی جو آپ کو جنابِ عالی ہر میدان میں خط میں ربوت پہ حملہ ہو یہ بات کرنے والے نہ موسی رسالت پہ حملہ ہو یہ بات کرنے والے اسلام کے آئین کے خلافات ہو یہ بھی بیئے بات کرنے والے نہ حضورہ نیمنس کے نام پہ فہاشی اور یونی کی بات ہو اس کی یہ مخالفت کرنے والے نہ جنابِ عالی قوم ان لوگوں کے قرض نہیں اتار سکتی اور میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں دمہارا حق بکتا ہے علماء کے بازوں کو مضمود کرو اور کہو کہ چیشنی سائیبان رزوی سائیبان سیفی سائیبان قادری سائیبان یہ کتنے نبوت اپنا کلا مسئلہ نہیں ہے پوری ملت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ نعرہ دا رہی ہے تاجدار خط میں نبوت زندہ بار زندہ بار اور یہ یاد رکھئے ورنہ وقت تو گزر جائے گا وارشاہ بولا کافک کھا دیا کھلیا رہی رکھ لیا سائیبان شونے داریں سائیبان تیودی لیا رہی رکھ لیا ترگیوان ترگیوان آفر اللہ یاد سے دیانت رہے دیانے آج دارِ ختمِ نبوت ماشاء اللہ یعنی پینامہ دینے کے لیے آئے ابھی تک جنابِ سالم کی طرح کے اوپر وقت نہیں آیا ابھی تک جنابِ حبیبِ طرح سمساری کی طرح آپ کی ایک 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 اولی کر کے نہیں کاتی گئی ایک ایک اوزو کر کے نہیں کاتا گیا اور اینڈ میں جنابِ حالہ آدم جنابِ جنابِ کے لیے جسم بھی نہیں پھینکا گیا ہم کس چیز کے اوپر کہتے ہیں حالات خراب ہے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے یاد رکھئے حالات جیسی بھی ہو مومن کا کام ہے میدان میں کھڑ ہو جائے اور یہی کہے اگر چپت ہے جماعت کی آسینوں میں اگر چپت ہے جماعت کی آسینوں میں مجھے ہے حق پہ ازار لا الہ آپ نے رازت ہے سبحان اللہ تھوڑے تھوڑے لگے نہیں آئے اس لیے مولویوں پہ پہلے سارے طرف مولویوں نے کیا کیا مولویوں نے یہ کیا کر دیا مولویوں نے وہ کر دیا ہو جی آپ نے نہیں سنا حدیث میں مولویوں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے ایک بلا دور میں کیسے ہوں گے میں نے کہا مولویوں کے حدیثیں سب کو آتی ہیں امام کی کسی کو نہیں آتی ہے کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دعب الفتر اٹھا کے دے کہ حدیث کے مجموع میں یہ بھی ہے کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی پر ہدایت سے خالی ہوں گی آپ نے دیکھا نہیں جمعہ میں کیا کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بیان کرنا یہ نہیں کرنا جس کو اس تنجے کا پتہ نہیں ہوتا وہ بھی آکر سنسر کر رہا ہوتا ہے مولونا کو کہ مولونا یہ بولنا یہ نہیں بولنا تو آپ بتائیں آپ کیا ہیں ہم تو ہو گئے گناہنگار ہم تو ہو گئے مجرم احمد حسن صاحب مجرم ہو گئے نگاہ مصطفیٰ صاحب ہو گئے صدر حسن شاہ صاحب ہو گئے عمد شاہ صاحب ہو گئے ہم تو سارے مجرم ہو گئے آپ جناب اپنی بتائیں کہ کچھ آپ کی بھی ذمہ داری تھی کہ نہیں کلمہ رسول اللہ کا آپ نے بھی برابر کپڑا ہے کہ نہیں پڑا اونچی بولیے تو صحیح اس لیے آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ علماء کے ہاتھ مضبوط کرے گئے ایسا نہ ہو کہ عالم دین بات کرے بلکہ مسجد میں صرف سبی کر اوپن کر کے نا آپ کا ایک شیر پڑھ لے اور پولیس پکڑنے آئے تو عوام کہتی ہے پکڑ لیجئے یہ سی کھڑا آکیا سیرہ سبی کر کھول ہوتا ہے بیسے حسن صدردار صاحب یہ نہ سمجھے یہ مرکز تو مرکز ہے نا میں چھوٹی مسجدوں کی بات کروں چھوٹی مسجدوں میں یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لے جائیے سبان اللہ فائدہ کیا ہو گیا ایک طرف مولونا جاتے ہیں آگے وہ بیروزگاری اتنی عام ہیں کہ آگے دا سوال بیچارے موجود ہوتے ہیں تو میں آپ سب سے توجہ دلانے کے لیے عرض کیے آپ مراز نہ ہو کہ آپ جس وقت سالے میں دین بھی پشت میں کھڑے ہوں گے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں مشکل وقت میں بھی ان سے کھڑے ہو کے کہا کریں حضور آگ کھل کے دین بیان کیجئے جب گولی آئے گی حضور کے نام پہ تو پہلے ہمارے سینے سے گزر کے آپ کے پاس آئے گی مزا آئے گا یہ کیسی بات ہے جناب تسانی میں تو برسارے باگ کے آگے ہیں ایک بار صرف انہوں نے کہہ دیا آج سے بیس سال پہلے مشرف دور میں ایک لفظ چلات تخریب کار محول بدل گیا اب انہوں کی لینگویج بھی بدل گئی اب آگیا دہشت گرد یہ جی دہشت گرد نہ ہم اس وقت تخریب کار تھے نہ ہم دہشت گرد ہیں لیکن آپ ہمیں تخریب کار کہیں ہمیں دہشت گرد کہیں فنڈمنٹل کہیں اور ایکسٹیمسٹ کہیں جو مرضی کہیں گنیاد پرست کہیں سب کچھ گوارہ ہے لیکن حضور کی عزت و قط میں نبوت پہ حملہ کسی صورت بھی گوارہ اور میں یہاں پہ موجود حکومت کے چانے والوں سے بھی کہوں گا میں پچھلی حکومتوں کا بلکل نمائندہ نہیں ہوں آپ کو پتہ ہے کہ جتنی مارے ہم نے پچھلی حکومتوں میں کھائی ہیں ساری دنیا موقع لیکن باپ جو کرنے لگا ہو کہتے ہیں فلاں کو نہیں چھوڑنا جی چوروں کو نہیں چھوڑنا چاہے پیٹرول پنج زاردہ ہو جائے میں نے کہا حضور اگر آپ نے پیٹرول سون کے گاڑی چلانی ہے تو سبان اللہ اور اگر آپ نے رزق حلال سے گاڑی چلانی ہے اور گاڑی میں ڈال کے پیٹرول چلانا ہے تو کاش یہ جملہ آپ تب کہتے ہیں کہ جی آپ چاہے پیٹرول پانچ لاکھ کا لیٹر ہو جائے لیکن آسیا ملونہ کو فانسی دے دو خدا کی قسم ہم سارے آپ کے ساتھ کردے ہو آپ آئے پسے لیکن جب جستا کے حصول کا معاملہ آتا ہے تو آپ کو جناب آمن ساری چیزیں جنابی اللہ وہ اس کی ڈیپنیشن ہی بدل جاتی ہے جب علماء کی باری آتی ہے تو پھر وہ سارا کچھ اور رنگ اختیار کر جاتا ہے یہ بات مناسب نہیں ہے دشمن ملک کا فوجی آئے اور عزت سے چائے پی کے چلا جائے میں گرنٹی سے کہتا ہوں ہمارے لاہور میں سرگودہ کی پولیس اچھی ہوگی یہاں کا مٹسیکل جلدی رہا ہوتا جاؤں ہمارے لاہور میں اتنی جلدی تھانے سے موٹر سیکل رہا نہیں ہوتی جدلی جلدی دشمن ملک کا پائلٹ رہا ہوگی لیکن یہاں پہ چھے چھے مارک ویلچئر پہ بیٹھے ایک مرد کلندر محضور پتہ صرف جرمی ہے کہ اس نے حضور کی عزت کی بات کی ہے اور جناب آپ نے بقیدہ تسلیم کیا ہے کل تک کہتے تھے یہ گوٹوں کا مسئلہ ہے آپ نے تو مانا ہے کہ جا کے ٹرمپ کے سامنے کہ ہم نے ایک مضبوط مذبی گرو اور کل تک آپ کہتے تھے کہ مٹھی بر لوگ ہیں یہاں مٹھی بر کہتے ہیں ادھر مضبوط کہتے ہیں اب بتائیں آپ کب سچ بور رہے ہو لیکن آپ چھوڑے آپ نے جو کیا ہم آج بھی آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہے قادیانیوں کی خاطر آپ اپنی حکومت اور ملک کو دعو پہ نہ لگائیں قادیانی مٹھی بارے آپ کو کیا دیسے سے ہیں یہ پوری ملت اسلامیہ آپ کے ساتھ کڑی ہوگی آج بھی وقت ہے کہ پاکستان کی جیلوں میں جتنے گستاق ان کو لٹکا دیجئے اللہ کی قسم آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عزت آسمانوں پہ چلی جائے ساری قوموں کے زخموں پہ مرام آ جائے قوم آپ سے کچھ چاہتی ہے آپ وہ کام نہ کریں جو کام آئی ایس آئی ایس نے کیا ہے جو کام دائش نے کیا ہے کہ اس نے جہاد کو بدنام کیا آپ نے مسلمانوں کو مار کے تو جہاد کا اس نے نامی بدنام کر دیا تو ایسے ریاست مدینہ کا نام لے کر تو کام سارے ریاست مدینہ کے اُلٹ کر کے آپ خدا کا واسطہ ہے کہ اس نام کو بدنام نہ کریں ہم کو آپ آج بھی ہم دردی کے ساتھ مشورہ دے رہے ہیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو کسی نے کہا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے ظالم کی کیسے مدد کرے تو حضور نے فرما اسے ظلم سے منع کرو یہ اس کی مدد ہے ہم آپ کی مدد کریں ہم آپ آج بھی آپ کے خیر خواہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ کی عزت کی قسم پاکستان میں سرکار کا نظام آجائے پاکستان دنوں میں ترقی کر جائے کس کس کا ایمان ہے سارے بیٹھے ہیں سب جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہیں سب کا یہ ایمان ہے بات صرف یہ ہے کہ جب مدد آتا ہے نا تو پھر نراز ہو جاتے گی یہ مولوی اوقع سیاست میں کیا کھا ابھی کہیں تو کہیں چنگے لوگ آنے کوئی نہیں اور ہم احمد حسن صاحب کو نگاہ مصنع صاحب کو کھڑا کر دیں تو کہتے ہیں مولوی ہیں تو شیعہ سے تنلٹی کم ہے آپ پانچ سال اور کہتے ہیں موٹو مالے دن کچھ اور کہتے ہیں آپ بھی میرمانی کریں ایک بات کریں اور آپ حضور کے دین مالی بات کریں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کال حضور کے دین میں ہے کون کون کہتے ہیں واہ 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 اس لئے اقبال کہ گیا شیعر میں تقرار کے ساتھ پڑھ دوں یا نیا شیعر پڑھ دوں مجھے بات کریں اقبال فرماتا ہے اپنی ملت کو یاس اکوان مرمزین گل اپنی ملت کو یاس اکوان مرمزین گل خاص ہے فرقید میں قوم رسول حاشمی ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ کچھ حاشمی قریشی ایسے بھی آ گیا کہ جو نام تو اپنے ساتھ حاشمی قریشی لگاتے ہیں لیکن جب اسلام بقت آتا ہے تو پھر اس وقت بات کرنا نہیں آتی یا ان کے لئے بھی اقبال بولا ہی ایسے کوئی حاشمی تھا جب ترک جنگ ہو رہی تھی خلافت عثمانیہ کی مقاہ کے لئے اس وقت اقبال نے ایک شیر لکھا تھا میں اجازت ہو تو پڑھ دوں سبجھا کہ بیچتا ہے حاشمی نامو سبین مصطفیٰ بیچتا ہے حاشمی نامو سبین مصطفیٰ خواب میں رہا ہے میں بس یہ کرنا چاہتا ہوں آج وقت ہے آج ارلگوں کے لئے جناب اعلیٰ ایک رستہ ہے کہ تم کشمیر کے مظلوموں کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور جن لوگوں نے چوتھوے میں پیپر میں خط میں ربوان کیا یا تمہیں گردنوں کے مدرہ ہمیں پیش دیئے اور چوتھوے کا جناب اعلیٰ آئید بنوائے ہو آج ایک بار پھر سائید خطرات کے بادل مندران ہے تمہارا حق بنتا ہے تمہارا جنابار روپیہ کے ہاتھ حضبود کرو اور یہ بتا دو تمہیں چوکٹی آپ نے پرداشت کیا مہگائی پرداشت کر لی بیروزگاری پرداشت کر لی غریبوں کی نیڑیاں اٹھا کے لے گئے وہ پرداشت کر لی تو خوفی سر مہگاری پڑ گئی پرداشت ہو گئی روپیہ بے عزت ہو گیا پرداشت کر لی لیکن نزور کی بے نزور کی دین کی بے حرمتی کبھی برداشت نہیں ہوگی آقا کی ختم نبوت پہ ہمیں آپ کبھی برداشت نہیں ہوگا وریہ آپ کا قدگر والا پرہول کبھی برداشت نہیں ہوگا آقا میں بس جناب عالی یہی بات آپ کے سامنے کر کے میں اپنی گفتگو کا اقتطاق کی جانب سے جانا چاہتا ہوں اقبال فرماتے ہیں اقبال فرماتے ہیں جناب عالی اس بات کو ہمیشہ ملودے خاطر رکھا جائے پاس تھا ناکہ وریہ سیاد کا اے ہم صفیر ہم کیوں آئے ہمارے آئے کا مقصد ہمارے آج کیوں خط میں ربوت کی میں یہ محفل سجائی تاجدار خط میں ربوت کانفرنس کیوں کی اس کی وجہ اقبال بتانے ہیں امچی بازی 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 اقبال فرماتے ہیں پاس تھا ناکہ وریہ سیاد کا اے ہم صفیر پاس تھا ناکہ وریہ سیاد کا اے ہم صفیر مردہ میں ہر وریہ کے آتا ایک داہ اور اس چمر میں چل کیا رہا ہے اس چمر میں مردت گائے نازدی کا گیت یہاں فیل میں چل سکتے ہیں ڈرم میں چل سکتے ہیں صبح مارنک شوز چل سکتے ہیں مرزش کے نام پیاد جناب آلہ پڑھ لیا ننگی کر کے رنڈیاں یہاں پہ آکے ٹپس بتا سکتی ہیں اور خار بسانے کے طریقے چھے چھے بار جو پلا کے رکے بیٹھی ہوئی ہیں وہ موپتی آنٹیاں بتا سکتی ہیں لیکن جناب آلہ حضور کی اس اندر خطر وہ اکیوان پیوی پہ نہیں ہو سکتی ہے لبے کھنارہ پیوی پہ نہیں سنایا جا سکتا کیونکہ اس جمن میں فرقد گائن آزادی قبید اس جمن میں فرید گائن آزادی قبید آئے گھل شرم نہیں ایسے ترانے کے آکستان کا میڈیا پولیس اور خون کے جوان دفن کرتے ہوئے بندوقوں کے فائر اور بندوقوں کی سلامی کی ویڈیو دکھا سکتا ہے میکن فارٹ تیمور سعید اس صفائی کی جناب آگیا کیونکہ ویلچئر پہ میں ڈھنڈر دیکھا کر اللہ وقع دے مسائن دلنگے آئے کیونکہ وہاں پہ لپے کے نارے آگیا ہے اس لیے وہ میڈیا اس کو کمرے سہی دے سکتا کیونکہ اس شہید میں حضور کی عزت کی جو بات ہو رہی ہے اس شہید کے جناب آگیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں بس بھائی جیئے لگنا برازِ حشر آپ سب کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑھے رہی بات میری کم اللہ کا کام آزام دینا دماغ کوئی پڑھے نہ پڑھے یہ میری دیوٹھی نہیں ہے یہ آپ نے جواب دینا ہے میرا کام کام جناب آلہ سن صدا دے دینا میرا کام پاواد مزن کر دینا اگر چھپت ہے جماعت کی اور عسسی دور مجھے مزار لائے لائے آپ میری باتوں سے متفق ہیں سبار سارے کے آدھے 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 سبار جاگ اٹھے ہیں اے سسمت گوجھ اٹھائی نعرہ ہے دور حضور اے دشمن ملت پاکستان ہمار پاکستان کا مطلب کیا دستو ریہ سسیاں اوپا یہ وہ حضور کے غلام نیٹ ہیں جن کے پڑھوں نے انیس سترے پر مسید پر گولیا کھا کے حضور کی ختم نبوت کی بات کی ہے در ملک حضور کی ذالی سوا جیسی سسیا جناب مہدان میں کھڑے ہو کے مقابلہ کیا ہے سیدہ حسنا قادری جیسے روح میں مہدان میں حضور کی حضور کی بات کی ہے جناب اللہ یہ اس کھو سے مقاتب ہو تو مہار سے جناب اللہ محبت ستار کر جن سے پوچھا گیا کی زندگی کی دنیا ہے جناب اللہ اللہ نے فرمان چیز مرس ساتھ ساتھ ہے وجہ کیا تھی کسی نے کہا جیتنے بڑے بند ہم سے زندگی اسے سمجھتا ہوں جو حضور کی خط میں بہت کے دفاع میں جیل میں گزری ہے جو مارے سیاء پہ رہتے ہوئے حضرت قائد ملت اسلامی اور اچھا سندو روح جی سنسی کی علی را مکہ جنہیں کرون روپے کی آف چوہتر میں بڑی جو آج کے خط بہت دالر کے برابر تھے لیکن اس کے باوج جو میں انہوں نے کبار کی دیا تم لی دائے ہو ہمارا سوزا بہت مصطفیٰ میں ہو چکے جن کے نام پہ ہم بک چکے تمہاری کیا ہے سی اس دے جنہ کے ہمیں خرید ہو تمہیں پتہ نہیں آمار حضرت کے جنہ بیارہ بلا مرتا دے میں جنہ نکاح کروں تیرے نہ بے جہاں فیدہ نہ بسے جہاں دو جہاں فیدہ دو جہاں اس کے میرے نہیں جی بھرائے کروں کیا آخر جہاں نہیں کروں تیرے نہ بے جہاں فیدہ تاجدار خط نبوت یہ مرکز اللہ کرے سبھر کی عمد تک آباد اشاد رہے اور اس مرکز کو آباد کرنے والے اس کے معاونین اس کے خدمت زہار اللہ سب جمینی آسمانی بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور وہ سارے حضور کے غلام جنہوں نے آج کی پیفل سجائی اور جو اس میں آئے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے بالا بال کرے وہ تمام لوگ جو آج بھی حضور کی ختم نبوت کے لئے کسی جگہ کسی پریٹ فارم پر کسی طریقے سے تحریر سے سکریر سے مناظر سے تدریر سے کسی حصہ کے گیلے بندے کو کھڑے ہو کہ اتنے کہہ رہے ہیں یار قادیانیت ظالم ہے اللہ اس کے شر سے بچائے اور اللہ ختم نبوت کی محافظین کو زندہ تابندہ رکھے جو اتنی بات کر رہا ہے اللہ سکو بیدونی اور آخر میں اس تو سے دواز ہے